سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل دیں گی وہاں اصحاب القحف کا خوشنصیب کتہ بھی جنت میں جائے گا چونکہ کتہ ایک نجس جانور ہے اس لیے اسے یہودی عالم بلعام بن بہورہ کے جسم و شکل میں داخل جنت کیا جائے گا پلیز ان تمام باتوں کی صزیق یا تردیق فرما دیں شکریہ جزاکرہ ہر چیزہ جواب دے گا کہ جی وہ چونکہ نجس جانور ہے بلعام بن بہورہ جو یہودی عالم تھا تو اس کی خال پناہ کے حالانکہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال بیان کیا ہے معذرت کے ساتھ یہودی عالم تھا اور صورت العراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے کی مثال بیان کیا اور کس وجہ سے فرمایا علم دیا تھا لیکن پستی میں گر گیا دنیا کا لالچی بن گیا اب اس کی حالت ہے کہ اس پہ کوئی بوجھ لا دے تب بھی زبان ہاں پہ نہ لا دی جائے تب بھی زبان ہاں پہ لالچی ہے نا تو یہ بالکل جھوٹ ہے اور میں آپ تاہوں یہ اس طرح کے جھوٹ جب یہ بولتے ہیں تو یہ پکڑے جاتے ہیں ہمارے یہاں پہ ایک بزرگ ہیں تو وہ جب ہماری دعوت کے ساتھ اٹیچ ہوئے پروگرام اٹینڈ کیے سکسٹی پلاس ان کی ایج تھی تو ان کا دماغ کھل گیا پہلے وہ اتنے کٹر دیوبندی تھے کہ ان کی دکان کے بالکل ساتھ اہل ادیس کی مسجد تھی لیکن انہیں پوری زندگی کبھی در نماز نہیں پڑی تھی اور نمازی پکے ازان ہوتی تھی وہاں سے اتنی دور موٹر بائک چلا گئے اپنی دوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھ کے واپس آتے تھے تو ان کی اولاد بھی کنکلورڈ کر بیٹھے تھی کہ ان کے لئے تو کوئی ہدایت نہیں ہے لیکن ہدایت تو اللہ کے پاس ہے پھر ان کو ہمارا تعرف ہو گیا اس کی ایسے انہوں نے سوچنا شروع کر دیا ہم کسی کو کنورٹ نہیں کرتے ہیں صرف سوچنے کی حصوص میں اجاگر کر دیتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی آپ سے بیان کرتے ہیں یہ بتائیں لکھا کہاں ہوا ہے پمفلٹ پڑھنے شروع کیے اب وہ پمفلٹ جب پڑھتے تھے جا کے علماء سے سوال کرتے تھے آپ تو یہ بتاتے ہو دیس میں تو یہ لکھا ہے تو پہلے تو علماء برداشت کرتے رہے کہ پرانا بندہ ہے مسجد کا بانی ہے اگنور کرو چندہ بھی آ رہا ہے اگنور کرو پھر جمعے والے دن ایک دن مولانا صاحب نے جو ہے وہ جمعہ پڑھایا جیسے میں کہتا ہوں وہ قرآن و سنت سے مولانا شریف کو باہر نکالیں مولانا شریف صاحب بیچ میں گھسے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ صابقہ کتہ جڑھے نہ وہ بھی جنتی جائے گا قرآن میں لکھا ہوا ہے انداغہ قرآن قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے مولانا شریف میں لکھا ہوا ہے معذرت کے ساتھ جب تک آپ کونے سے کتہ نہیں نکالیں گے آپ جتنے مرضی ڈول نکالیں کونے کا پانی پاک نہیں ہوگا تو اس طرح کے جو علماء سو ہیں علماء حق کی تو ہم عزت کرتے ہیں علماء سو کی بات کر رہا ہوں ان کو جب تک آپ باہر نہیں نکالیں گے مولانا شریف کو قرآن کی تفسیر سے احادیث کی شروعات سے تو قرآن و عدیث پاک نہیں ہوگا جب تک ان کو نکالیں گے نہیں تو انہوں نے ان سے پوچھ لیا کہ کہاں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہاں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے ان کا والا دیں ان کا والا فر آپ کو اگلے جمعے میں دیں گے جمعہ پڑھا رہا ہے والا اگلے جمعے سورت القاف قرآن میں موجود ہے انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا جی اس طرح سے نینر صاحب کو لکھا ہوا ہے میں نے کہا جی اصحاب قاف کا بھی ذکر ہے کتے کا بھی ذکر ہے لیکن یہ آگے کہا نہیں ہے میں نے کہا آپ سورت القاف پڑھ کے دیکھ لیں پارہ نمبر پندرہ سے شروع ہو کے سولہ میں ختم ہوتی ہے پہلی چھبیس آیات جو ہے اصحاب القاف کے واقعے کے اوپر ہے اس میں کتے کا بھی ذکر ہے اس کے گھار کے دھانے پہ بیٹھے ہونے کا بھی ذکر ہے اس کے روبدار ہونے کا بھی ذکر ہے سب کچھ ہے لیکن یہ اگلی کہانی کوئی نہیں ہے ان کا ایک کانفیڈنٹ ہے میں نے کہا ہاں آپ قرآن خود انہوں نے قرآن پورا ہر پڑا تو کچھ نہ ملا وہ اگلے جمعے پہنچے تو وہ پھر آپ پتا ہے اس سے اگلے جمعہ کرتے کرتے تھیندے تھیندے پھر اٹھیں گے ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ معاملات بگڑ گئے ہیں پھر آستہ آستہ اللہ نے ان کو عطاہ دے دی تو اب یہ عالت ہے کہ کام تو لکھڑی کا کرتے ہیں لیکن کوئی مولانا شریف بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا سیونٹی پلاس ان کی عیج ہے کسی مدرسے سے نہیں پڑے ہوئے صرف وہ جھوم جھوم کے کہتے ہیں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب تو وہ کئی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی بھائی نے تعلیم بالغا شروع کر دی ہے یعنی مولویوں کو بھی پڑھنے میں ڈال دی ہے کہ اب مولویوں کے مقتدی جنہوں نے پوری زندگی سہمی بھی زندگی گزاری تھی ان کے سامنے آج ان کے سامنے جب وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے تو جواب نہیں دیتے ہیں کہتے ہیں کیڑے سٹیشن تو بول رہے ہیں پتہ لگ گیا ہے تو یہ سابقاف کے بارے میں عزت ازیر کے گدے کے بارے میں سابقاف کے کتے کے بارے میں یونس علیہ السلام کی مچھلی کے بارے میں اور بھی چیزیں ہیں سر سلمان علیہ السلام کا حدود وہ تو اسی نہیں پڑھیا اور بڑی ساری چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مینڈا وہ سارے کہنے جنت ہی جانگے سر کوئی جنت میں نہیں ہے صحیح مسلم میں بس اتنا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جانوروں کو زندہ کرے گا اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے دنیا میں سینگ مارا ہوگا تو اس کو بس بدلہ دلوائے جائے گا اس کے بعد ان کو برابر کر دیا جائے گا جانور کوئی جنت میں نہیں جائے گا جنت ساڑے ابباجی دی ہے سیدنا آدم علیہ السلام جانوروں کی مراس نہیں ہے جنت یہ سب جھوٹ بولا ہوئے رونے اصحاب القاف جو ہے نا یہ انسانی ہسٹری میں یونیک پرسنیلٹیز ہیں پیغمبر بھی نہیں تھے پیغمبر کے اصحاب بھی نہیں تھے اور پیغمبر کے تابین بھی شاد نہ ہوں تبہ تابین میں سے ہوں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے لیکن اللہ نے ان کے ساتھ وہ موڈزہ کیا جو کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں کیا سورة البکرہ میں حضرت عزیر کا نام تو نہیں آیا وہ تورات میں ملتا ہے لیکن اتنا ہے کہ پیغمبر وقت کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے سو سال کے لیے سلا دیا لیکن اصحاب القاف کو اللہ تعالیٰ نے تین سو سال کے لیے سلایا عیسوی اعتبار سے یعنی سولر کلینڈر کے اعتبار سے اور لیونر کلینڈر کے اعتبار سے تین سو نو سال جو قرآن میں سورة القاف میں آتا ہے سورة نمبر اٹھارہ ہیں قرآن پاک میں پارہ نمبر پندرہ میں پہلی چھبیس آیات پڑھ لیں تو سورة القاف میں آپ کو اصحاب القاف کا پورا واقعہ پتا چل دائے گا اور یہ کرسچن ٹریڈیشن میں بھی سیون سلیپرز کے نام سے مشہور تھے سات یعنی اللہ کے نیک بندے سونے والے اور آٹھمہ ان کا کتہ تھا کرسچنز بھی ان کو اولیاء اللہ کے طور پر مانتے تھے یہ سمجھنے حضرت عیسیٰ کے تبعہ تابعین میں سے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفعہ سماوی یعنی دنیا سے اٹھائے جانے کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں سو سال بعد کا یہ واقعہ ہے ون فورٹی سکس عیسیٰ کا آج چل رہے ٹو تھاؤزن نائنٹین عیسیٰ چودہ نومبر قرآن حقیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چند نوجوان تھے بڑی اڈیاں نہیں بات قبول کرتی ہیں چند نوجوان اِذْ اَوَلْ فِتِّيَتُ اِلَى الْكَحْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِلْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَحَيِّقْ لَنَا مِنْ عَمْرِنَا وَاشَدَا چند نوجوان تھے جب انہوں نے ایک غار میں پناہ لی اور وہاں انہوں نے دعا کی اے رب ہمارے آتِنَا مِلْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر معاملے میں کامیابی کی کوئی رہ نکال دے اتنی کامل دعا ہے میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں اس سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں ہم نے اس کمزور سے پلیٹ فارم سے یہ جو دعوت لانچ کی ہے اور آج تمام مقادبے فکر پہ سارے بریازموں پہ جا کے چھا گئی ہے اس کے پیچھے جو روح ہے وہ یہ دعا ہے کیونکہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اصحاب القاف کے ساتھ تُنہیں غیر معمولی واقعہ کر دیا پوری رومن امپائر بُت پرست ہے اور ساتھ نوجوان اسلام قبول کرتے ہیں تُو نے ان کے ساتھ موجزہ کیا آج یہاں سب کانٹیننٹ میں بھی اکثریت دین کے نام پہ گمراہی ہے ہماری آواز کیسے لوگ تک پہنچے گی ان مقادبے فکر تک جن کی کروڑوں فالور لاکھوں مسجدیں لاکھوں علماء ہیں اس کے بیچے یہ راز ہے کہ میں دعاوں میں اپنی تشہد کی دعاوں میں عام دعاوں میں یہ دعا آپ دیکھتے ہیں ہر درسے قرآن سے پہلے میں بڑھتا ہوں ربنا آتینا مِلَّ دُلْكَ رَحْمَة وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ عَمْرِنَا رَاشَتَانَ اس کے علاوہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا امت سبحانک انی کنتم من الظوالمین اور دعائیں بھی تو یہ اصحاب القاف چند نوجوان تھے توحید کی دعوت انہوں نے قبول کی بادشاہ کے درباہ میں کھڑے ہوکے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تجھے عبادت تیری عبادت نہیں کریں گے کیونکہ رومن امپائر میں اس وقت بد پرستی تھی اور اس ایمپرر کو خدا مانا جاتا تھا انہوں نے کہا تو بھی ہماری طرح کا انسان ہے اپنے آپ کو نیند سے کھانے پینے سے ازاد نہیں کر سکتا ہم تیری عبادت کیوں کریں ہم اس رب کی عبادت کریں گے جس نے زمین عثمان کو پیدا کیا پھر پرسیکیوشن شروع ہوگی اچھا ہے یہ ایلیٹ کلاس سے تھے شاہی فیملی سے تعلق رکھنے والے یعنی یہ لوگ تھے پھر ان کے دل میں اللہ نے عباد ڈال دی کہ پہاڑ میں جا کے پناہ لیتے ہیں تاکہ ہم ان کے ظلم و ستم سے ستم سے بچ سکیں تو یہ ایک پہاڑ پہ چلے گئے ایک غار میں یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے پھر اللہ فرماتا ہے انہوں نے غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان کو ہم نے وہاں پہ تھبکی دے کے سلا دیا آئے 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 اللہ نے کہا میں نے تھبکی دی ان کو ان کے کانوں پہ تھبکی دی سو گئی اچھا یہ جو آیات ہیں جس کو رات کو نین نہ نہ آتی وہ لوگ کا تجربہ ہے یہ والی آیات رات کو پڑھ کے سوئیں تھبکی والی تو نیند آ جاتی ہے ظاہر ہے تجربے سے کئی صحابہ اکرام نے قرآن میں کئی وظائف ڈسکور کی ہیں میرا مسلم شیح میدیث بھی ہے نبیل اسلام نے فرمایا زمانہ جہالیت کے بھی اگر کوئی اگر ہیں اس طریقے کے دم مجھ پہ پیش کرو اگر شرک نہیں تو کرتے رہو تو اس سے تو بدر جاولہ قرآن میں سے کسی نے کوئی چیز ڈسکور کر لیا ٹھیک ہے تو اللہ طرف ماتا ہے ہم ان کی کروٹیں بھی بدلا دیتے تھے بیڈ سول نہ ان کو ہو جائے کروٹ بھی اللہ خود بدلا آتا تھا ظاہرہ ایک جگہ لیٹے رہیں گے تو حالانکہ یہ بھی موڑزہ ہو سکتا تھا کہ لیٹے نے ان کچھ بھی نہ ہو لیکن فیزیکل فنومنہ بھی سا سا چل رہے اور اللہ نے فرمایا اس غار کا دھانہ ایسا تھا کہ ڈریکٹ سورج کی روشنی میں آتی تھی ٹو لائٹ آتی تھی یعنی اس کا دھانہ آپ سمجھ لیں نورتھ کی طرف تھا تو سورج یہاں سے ہوتا وہ ادھر چلا جاتا تھا انڈریکٹ لائٹ آتی تھی ڈریکٹ لائٹ بھی نہیں آتی تھی وہ سوئے رہے اور اللہ تعالی مطلب تین سو سال تین سو نو سال تک یعنی لیونر کلینڈر کے مطابق اور سولر کلینڈر کے مطابق تین سو سال بنتے ہیں وہ سوئے رہے اور فرمایا ان کا ایک کتہ ہے جو اس غار کے دھانے پر ہے اور اس کی اتنی حیبت ہے کہ اگر کوئی یعنی غار کے دھانے پر جائے بھی نا تو اس کتے سے وحشت کھا کے وہ بھاگ جائے وہ حفاظت کے لئے اللہ تعالی نے اب وہ کتہ بھی ایسا تھا کہ وہ ایک جگہ تھا بس اس کو اللہ تعالی نے ایسے ہی سلا دیا لیکن اس کا روب ایسا تھا کہ کوئی اس غار کے قریب بھی نہیں جاتا تھا اگر کوئی بولا بٹکا وہاں پہ پہنچ بھی جائے ورنہ تو جب تک سارے غار نہ جج کیے جائے پتہ نہیں چاہ سکتا اور پھر کافروں نے یہ کیا کہ ان کے ناموں کی تختیاں لکھ کے ان کے اوپر سزا جو تھی وہ ایک تختی رقیم اسے کہا جاتا ہے اصحاب الرقیم بھی نے کہا جاتا ہے عربی میں اس غار کا مو بند کر کے وہاں پہ رکھ دی اللہ تعالی نے ان کو سلا دیا وقت کے ساتھ ساکھ شکست و ریخ ہونا شروع ہوا وہاں سے راستہ کھل گیا اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی دوران رومن امپائر کا جو کانسٹنٹائن ٹو تھا نا تین سو سنتیس عیسوی میں اس نے مرتے مرتے عیسائیت قبول کر لی اب عیسائیت قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پوری ریایہ نے عیسائیت قبول کر لی پوری رومن امپائر کرسچن ہو گئی اس وقت کے مسلمان یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کہ تین سو سال کے بعد ورنہ ان تین سو سالوں میں عیسائیوں نے بڑے ظلم اٹھائے ہیں ان بدپرستوں کے وہ تو ایک پوری داستان ہے تو اب وہ جب اٹھے تو وہ آپس میں کلام کرنے شروع ہو گئے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں دن یا دن کا کچھ حصہ ان کو آئیڈیا نہیں ہوا کیونکہ علم غیب نہیں تھا اس زمانے میں ہوتا ان کو پت حضرت عزیر علیہ السلام کو نہیں پڑا چلا میں سو سال سویا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اب اٹھے تو انہوں نے خیر آپس میں پھر انہوں نے کہا چلے ایک بندے کو بھیجتے ہیں اچھا تین سو سال بھوک نہیں لگی اٹھے تو بھوک لگ گئی تقاضے شروع وہ موڑزانہ دور پر سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے وہ اشرفیاں دے کہ ایک بندے کو بھیجا اور کہا دیکھنا کوئی پاکیزہ مال لے کے آنا ہم تو حرام کا کوئی مال نہیں کھائیں گے شریعت سا سا چل رہی ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بادشاہ کا دور ہے چھپ چھپا کے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سر تین سو سال گزر چکے ہیں اور رومن امپائر جو ہے وہ ان کا دین وہی ہے جو ان کا دین ہو چکے اب وہاں جب پہنچے تو وہاں انہوں نے حالات بدلے میں دیکھے کسی دکان سے وہ خریداری کرنے لگے تو وہ جب اس نے پرانے زمانے کے سکے دیکھے اس نے کہا لگتا ہے کہ اس بندے کے آج کو خزانہ لگ گیا شور مچ گیا اس کو پگڑ کے لے گئے تو آہستہ آہستہ پھر ان کی حقیقت کھل گئی کہ یہ تو وہ لوگ ہیں پتہ تھا ان کو کہ اس طرح سیون سلیپر کسی گار میں سوئے ہوئے ہیں کیونکہ اس حوالے سے مردوں کیسے اٹھائے گا یہ بہت بڑا مرزا تھا کہ تین سو سال بعد اللہ نے ان کو اٹھا لیا اس کے بعد پھر صرف اتنا ہی ملتا ہے کہ لوگوں نے ارادہ کیے بعض لوگوں نے کہا کہ اس پہ ہم مسجد بنائیں گے یہ کریں گے بعض نے کہا یہ کریں گے بارل ان کی غالب اکثریت انہی کی تھی جنہوں نے اس پہ مسجد بنا لی جس سے وہ مذہرات پہ مسجد کا ثبوت بھی لیتے ہیں اور اس پہ میں نے کلپ ریکارڈ کرا کے اس کا جواب بھی دیا ہے آج میں اس مذہر کو تیکھا نہیں کرنا چاہتا اس ٹاپکوں میں چھوڑتا ہوں بال پر انہوں نے غیر دعا کی قرآن میں تو بس اتنے ہی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر وام سے یہ روح نکال لی فوت ہو گئے لیکن وہ کرسٹین ٹریڈیشن میں اولیاء اللہ کے طور پہ مشہور ابھی بھی آپ دیکھیں قرآن کے تاریخی مقامات تو لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں وہ کبھی کسی گار کو ڈیکلیئر کرتے ہیں وہ اب کسی کو نہیں پتا وہ کون سا گار ہے بعض لوگوں نے تو ان کی ہڈیاں بھی نکالی ہوئی ہیں کہ یہ جی ان کی ہڈیاں ہیں اللہ کو پتا ہے کتر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے بہت بڑا موجزہ ہوا ان کے لئے توحید والے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بڑا لائٹلی بیان کیا ہے اس حوالے سے اللہ نے کہا کہ تم یہ گوان کرتے ہو کہ یہ جو اصحاب کاف اور اصحاب رقیم تھے یہ ہماری قدریت کی کوئی عجیب نشانی ہے کوئی عجیب نہیں ہے اللہ تو اس سے بڑے بڑے کام کر رہا ہے ہائے ہائے سر اسی لئے میں کہتا ہوں کائنات میں ہونے والی ہر چیز موجزہ ہے لیکن ہم ان موجزوں کے عادی ہو چکے ہیں سر انڈے سے چوزہ نکلنا یہ صحاب کاف کے تین سو سال بعد اٹھنے سے بڑا موجزہ ہے انڈے میں دور دور تک ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ اس سے اتنا خوبصورت چوزہ نکلے اس کی اتنی ایرو فائل پیاری سٹیکچر ہو پروں کی اس کے اندر گردہ ہو دل ہو یہ تو پھر میرا فیورٹ ٹاپک ہے گھنٹوں لگ جائیں گے لیکن ہم اس موجزے کے عادی ہیں ایک بے قدر بیج کا چھے عرب گناہ بڑا درخت بن جانا یہ صحاب کاف کے موجزے سے بڑا موجزہ ہے یہ ہم سارے ابزرب کر رہے ہیں موجزات لیکن ہم عادی ہو چکے ہیں تو اللہ تعالی نے اس کو ڈنائی کیلئے نے کہا تم کیا سمجھتے ہو یہ بہت بڑا موجزہ ہے تم نے یہ گمان کیا کہ تم یہ گمان کرتے ہو یہ بڑی عجیب یعنی موجزات میں سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ بڑے موجزات کر رہے ہیں ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں تو یہ جناب اصحاب کاف کا ایک پورا واقعہ تھا اور اس کو پندرہ اقصاد کے اندر ایک ڈراما سیریل بنائی گئی تھی نائنٹین نائنٹی سیون میں ایران والوں نے سر وہ درجنوں زبانوں میں ڈب ہو چکی ہے بنی فارسی میں تھی اردو ڈبنگ میں بھی پیغام کراچی والوں نے اس کی ڈبنگ کی ہے سر عشق بار آنکھوں سے دیکھنے والی وہ ڈراما سیریل ہے پورا اصحاب کاف کا انہوں نے واقعہ فلم آیا ہے اور توحید کا خزان احصر وہ جس طریقے سے انہوں نے توحید اس میں پریزنٹ کی ہے یوٹیوب پہ اویلیپل ہے آپ اصحاب کاف لکھیں اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی ہے انگلیش بھی عربی ڈبنگ کے ساتھ بھی کئی ایوارڈ دنیا کے اس کو مل چکے ہیں نائنٹین نائنٹی سیون میں بنائی گئی تھی آرڈ سے آلموسٹ بائیس سال پہلے آرڈ بھی دیکھیں آپ جناب آپ دل کرے گا کہ ایک دن میں اس کو ختم کر کے اٹھیں جس طریقے سے انہوں نے اس کو فلم آیا ہے تو یہ بڑی ایک نائنصافی تھی کہ میں صحاب کاف کا ذکر کروں اور ایران والوں کی اس فلم کا ذکر نہ کروں جو انہوں نے واقعی اس طرح فلم آئی ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے پہچا دیا ہے آپ کو یعنی موٹیویشن ملے گی کہ یار یہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا ہر لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا اور اللہ کے ان موحدین کا ذکر لوگ ہمیشہ کریں گے ان کی مثالیں دیں گے کہ جناب ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں اچھا یہ تو واقعہ اللہ طرح نے بیان کیا تھا تاکہ لوگ توحید کی طرف رغبت کریں ہم نے اس کو فضائل کا ذریعہ بنا ریا وہ بھی ہے صحیح مسلم حدیث ہے جو سورہ کاف کی پہلی دس آیات حفظ کر لے گا دجال کے فتنے سے بچ جائے گا تو کبھی اس پہ غور کرنے کہ دجال کے فتنے کا اس سے کیا تعلق ہے اس لیے کہ اس کی جو دسویں آیت ہے وہ اسی طریقے سے صحیح حدیث ہے مستدرل حاکم میں جو جمعہ والے دن سورت القحف کی تلاوت کر لے اگلے جمعہ تک اس کے لیے ایک نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو جائے گا صحیح بخاری میں حدیث ہے نا وہ صورت القحف ایک صحابی پڑھ رہے تھے تو ان کا گھوڑا جو ہے وہ بدگ گیا تھا فرشتے وہ سننے کے لیے آ گئے تھے تو صورت القحف کے فضائل اپنی جگہ ہیں لیکن اس کے جو مضامین میں یہ اصحاب القحف کا پہلی چھبیس آیات کے اندر جو ذکر ہے وہ توحید کے علمبرداروں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ اگر آپ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں اگر آپ سچائی کے لیے کھڑے ہیں ٹرث لور ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھام لے گا دنیا میں نہ بھی تھامے آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی ہیں تو آپ کا مقدر ہوں گی اس لیے گھبرانا نہیں ہے سچائی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور کبھی پرواہ نہیں کرنی اس حوالے سے تو اس کے ساتھ جو باقی سٹوری ہیں وہ جوڑ دیتے ہیں وہ ساری کی ساری غلط ہے ایک دفعہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ صورت القحف جو لوگ جوانی سے ابھی تک اس کو پڑھ رہے ہیں جمعہ کے وزیفے کے طور پر ایک درہ ترجمہ بھی سر کھول کے پڑھ لو اور آپ نے مزید مزا لینا ہے تو میری جو نو سالوں کے اندر قرآن کی تفسیر ریکارڈ ہوئی ہے اس میں سورہ قحف پہ تو میرا بہت لمبے لیکچرز ہیں اس میں تو کئی ایک مزامین ہیں ذلکرنین بادشاہ کا واقعہ ہے قصہ خضر و موسیٰ ہے اس کے علاوہ اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا کی محبت کی مزمت ہے جو اصل چیز ہے اور اس میں اللہ تعالی نے کئی ایک واقعات بھی اس میں بیان کی ہیں مثالیں بھی بیان کی ہیں تو سورت القحف کو کبھی ترجمے سے بھی پڑھ کے دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کچھ بیان ہوا ہے ٹھیک ہے اسی پر کنگلور کرتے ہیں بقیہ سوالات انشاءاللہ اگر کوئی بچ گیا تو اگلی دفعہ انشاءاللہ